محمد رحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب بیاریت سے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اس عمل کی جتنے بھی تعریف کی جائے کم ہے اور اس عمل کا استعمال کبھی غلط نہ کریں یہ ایک محبت کے لیے اپنے پیاروں کو مسخر کرنے کے لیے خوب کے لیے اتنا لاچواب عمل ہے کہ آپس میں اگر بہت زیادہ رنجیش ہے بہت زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کے وجہ سے آپس سی رشتوں میں جو ہیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وقفہ یعنی فاصلہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ کے لیے ہے جن کے ساتھ ایسی پرابلم ہے جیسے کہ آج کل میرے پاس جو بہنیں ہیں بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو آپسی رشتے میں اتنی زیادہ تقرار ہے اتنی زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ رہنا مشکل ہو گیا ہے تو یہ عمل وہ لوگ کریں اب ایک مطلب کے صاف آپ نے کاغذ پلین کاغذ لے لینا ہے ٹھیک ہے کاغذ جو میں آپ کو جس طرح بتا رہی ہوں بلکل ویسے کریں لائنوں والا کاغذ نہیں آپ لیں گے بلکل سادہ کاغذ لیں گے اس جو میں نقش سکرین پر چل رہا ہے ٹھیک ہے مغنی ٹھیک ہے اور پھر رحمان پھر ہے رحیم ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے اور مجیب آخر میں جو لفظ ہے مجیب اب میں آپ کو اس کا پور کرنے کا طریقہ سمجھاتی ہوں سب سے اہلے اوپر آپ لکھیں گے ساتھ سو چیاسی یعنی بسم اللہ اس کے بعد آپ پورا جو ہے نقش کو پور کریں گے اب نقش کو جب آپ پور کریں گے تو آپ نے فرسٹ میں لکھنا ہے مغنی پھر آپ نے لکھنا ہے رحمان پھر رحیم قریم پھر محمود قادر محب یا محب ٹھیک ہے ہم جو لکھا ہے وہی لکھیں گے ہم زیر زبر کو چھوڑ دیں گے تو لفظ ویسے محب بھی ہے اور محب بھی تو آپ محب لکھ لیں یا محب لکھ لیں لیکن تشدید ضرور ڈالیں اور ساتھ میں لکھیں مجیب اب یہ خانہ جب آپ نے پور کر لیا تو سینٹر میں جو بڑا سارا آپ نے خانہ چھوڑا ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہے فلا بین فلا فلا بین فلا کون ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے دیکھیں الہب الہب نہیں لکھیں گے شروع میں ہم لکھیں گے الہب فلا ابن فلا اور الہب فلا ابن فلا ٹھیک ہے ابن فلا کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس میں آپ مطلب کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوتی لکھنے میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو بس یہ آپ نے نقش جو ہے تیار کرنا ہے تیار کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھی بازو پر باننا ہے سیدھی بازو پر باننا ہے آپ آپ نے جب باننا ہے تو تصور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے عمل ہو رہا ہے یعنی کہ جو آپ کا پیارا ناراض ہو کر چلا گیا ہے وہ واپس لوٹ آئے یا پھر آپ یہ دعا کریں کہ آپ کا پیارا جو ہے لڑائی چگڑا کرتا ہے اس کی جو لڑائی چگڑا کرنے کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جائے آپ ایک اور بات کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی بچی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ یہ نیت کر کے باندیں کیونکہ نیت والمراد انہم عمال بن نیت نیتوں کا دارمدار عمالوں پر ہے اور عمالوں کا دارمدار نیتوں پر ہے تو آپ اسی طرح نیت اپنی اچھی رکھیں جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے وہ الحمدلیلہ کامیاب لیکن یاد رکھیں پید بھی نہ ہو سیدھی ساڑ بھی اب آپ نے یہ نقش کتنے دن تین دن یہ نقش آپ باندھ سکتے ہیں لیکن اس کی میاد سات دن تک ہے آپ سات دن تک باندھیں کیونکہ تین دن میں الحمدلیلہ کام ہو جاتا ہے اس لیے اگر نقش آپ کا کام کر دیتا ہے یا الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے نقش چل پڑتا ہے اور کام آپ کا ہو جاتا ہے پڑھنا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نقش بس لکھنا ہے اور نام لکھنا اور بازو پر باندھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ نقش کو پانی میں بہا دینا کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب نقش تیار کر لیں آپ جب نقش تیار کر لیں نقش تیار کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کروائیں تاکہ آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکے جو عمل آپ کے نصیب میں بہت اچھا ہوگا جو بہت آلہ ہوگا جو آپ کے استخارے میں آئے گا ہم وہی آپ کو بتائیں گے اس سے جلدی آپ کو فرق پڑے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ